سردیاں آتے ہی ہر طرف سموگ کا سما ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر سموگ اس سر تک کیوں بڑھے ہی ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس سال پاکستان میں ریکارڈ بارشیں ہوئی جو سلاب کی صورت میں تباہی پھیلا گئیں اور آخر ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے ترقی آفتہ صبح پنجاب کا مرکزی شہر لاہور دنیا میں علودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے اس کی وجہ زمین کے درجہ حرارت کا بڑھنا ہے ایشیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے خطرے کی گھنٹیاں بجھا دی ہیں ماہرین محولیات سر جوڑ کر بیٹھ گئیں کہ ڈیرڑ عرب عبادی والے خطے میں علودگی کی سر تک بڑھ گئی ہے دنیا میں تیزے سے بڑھتے ہوئے حوالناک درجہ حرارت نے عام افراد سے لے کر سائنس دانوں تک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا رہا تو اگلے پانچ سے دس برس میں موسم گرمہ میں گرمی میں ہونے والی شرم وات میں بے بناہ زافہ ہو سکتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس صدی کے اختتام تک شاید یہ تناسب دو ہزار فیزے تک بڑھ جائے زمین کے درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشئر تیزی کے ساتھ پگل رہے ہیں جو سلاب کا باعث بنتے ہیں گلوبل وارمنگ جنگلات کا کٹاؤ بڑھتی عبادی سنتوں کی چمنیوں کا دھوان اور بھی وہ سی وجوہات ہو سکتی ہیں مہولیاتی الودگی کے لیے سب سے خطرناک گیس کاربن گیس ہے اور اس گیس کو پھیلانے کا موجب کوئلا بنتا ہے حال ہی میں انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے ایک ریپورٹ جاری کی گئے جس میں کوئلے کی روک تھام پر زور دیا گیا کوئلا تمام فاصل اندھن میں سے زیادہ آلودگی پھیلاتا ہے اور زمین کو گرم کرنے والے کاربن اخراج کے سب سے بڑے حصے کا زیادہ ذمہ دار ہے ریپورٹ میں فاصل اندھن کے استعمال میں انتہائی کمی لانے سمیت پالیسی میں اہم تبدیلیاں لانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ دنیا کو موسمیاتی بہران کے تباہ کنسرات سے بچایا جا سکے کیونکہ کورا ایرز کا درجہ حرار سنتکاری سے قبل سطح سے تقریبا 1.2 ڈگری سیلسیس گرم ہو چکا ہے دو ہزار سولہ میں دنیا کے ایک سو پچاس سے زیادہ ممالک نے ہائیڈرو فلورو کاربن یعنی گرین ہاؤس گیسوں کو محدود کرنے کے لیے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی طرح ترقی آفتہ ممالک غریب ممالک سے پہلے ہائیڈروجن فلورین اور کاربن ڈائیک سائٹ کے استعمال کو کم کریں گے ان ممالک سے کہا گیا کہ وہ 2019 سے اس پر عمل درامت شروع کریں لیکن انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے جاری حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے اگر ممالک اپنے اعلان کردہ احداف سے جڑے رہیں تو 2030 تک اس کے استعمال میں 70 فیصد تک کمی واقعہ ہوگی جبکہ 2050 تک یہ کمی 90 فیصد تک ہو جانی چاہیے رپورٹ کے مطابق جدید معیشتوں کی جانب سے 2035 تک عالمی توانائی کے شعبے جس میں کوئلے کی سب سے زیادہ کپت ہوتی ہے اگر اس رپورٹ کے مطابق عمل درامت ہوتا رہا تو امید ہے کہ 2040 تک کاربن گیس پر کابو پالیا جائے گا جس سے زمینی علودگی میں کسی حد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے